ناظر وینت صاحب نے تو انو خاتلے کے آئے میں آہاں اوہ اس نے چوٹ صاحب دے کر نواز دے میں تو آڑے فرہ ہو پہلے گفتو تو بعد میں دیکھا تھا پیاسی میں نے انو چاندے کا خاتم میرے گئے جماعت دے نسیم حدی دے اور ملک کلیم اللہ دے اور اس طرح کر کے جماعت دے جزے بچ میریاں دیوٹیاں انہوں نے بیان کی تیا نے امام السلات اور ساریاں اوریاں پردیاں وہ میں تو انو کے سرے سکین پہ جناسا بڑی مربانی بڑی نوازش یہ تو بڑی اچھی گال ہوئے گی ٹھیک ہے صاحب اوکے تینکیو پاکہ ٹھیک ہے شروع کرو اوکے اوکے اچھا زفر صاحب آپ نے مطلب ایک دو پچھلی گفتگو کے حوالے سے کہ ایک جو ذکر آپ نے مرزا لکمان کی پہلی بیغم شاید درانی صاحب کے حوالے سے جو بات کی اچھ پہ مطلب مجھے جو آپ کہہ لیں ان کے بیٹے کا خاص طور پر اس کا نام رزوان خان ہے ان کا میسیج مجھے ملا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے اور ایک قسم کا الزام لگا رہے ہیں آپ کہ ان کی والدہ کے جو تعلقات تھے اس کے نتیجے میں رزوان کی پدائشوی شادی سے پہلے اس کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں گے جی گزارش ہے کہ جو جو رزوان صاحب بیان کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی پیدایش سے پہلے دنیا میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے بلکہ کسی بھی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ دائیں بائیں آپ وہ بھی نظر دڑھا لیں کوئی بھی بندہ اپنی پیدایش سے پہلے واقعات سنی سنائی باتوں پہ کرتا ہے اب بات آتی ہے کہ دیکھیں جس وقت رزوان کے نانا جان وہاں خلیفہ صاحب کے پاس گئے تھے مرزا ناصر کے پاس اب ان کو کتنی گوایاں چاہیے کہ دفتر پرائیوٹ سیکٹری کے کتنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے ان کو قیادہ گھنٹا وہاں بیس کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ تھوڑا ایک سیکنڈ یہ آپ بات کر رہے ہیں جو دفتری معمولات کی لیکن آپ یہ بتائیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کسی انسان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کی پتائی سے پہلے کیا کرتے رہیں کیا نہیں کرتے رہیں تو کیا آپ مطلب اس خاندان میں یعنی مرزا ناصر احمد کے خاندان میں اور شاہد عدرانی صاحبہ کے خاندان آپ ان کے درمیان موجود تھے جو آپ اتنی یقینی سے یہ بات کہہ رہے ہیں جی میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب دفاتر کا عملہ جو ہے دفتر کا عملہ پرائیوٹ سیکٹری کا وہ سارا کچھ ان حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ گفتگو جب زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تو وہ سن بھی دیتے ہیں اگر وہ ساتھ نہ بیٹھے ہوں تو کیونکہ ساتھ کا کمرہ ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹری کا اگر میں اگر میں پرائیوٹ سیکٹری کے دفتر میں بیٹھا ہوں وہاں پہ آٹھ دس لوگ بیٹھے ہیں اس وقت آٹھ دس لوگ بیٹھے سارے ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ آئے ہیں اس کام کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہ سارے اس بات کے سن رہے ہیں ساری ان بات کو اچھا میں آپ تھی ایک سیکنڈ جی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رزوان کے نانا کی جو بات مرزا ناصر صاحب سے ہو رہی تھی آپ دفتر پرائیوٹ سیکٹری میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ کوئی ساتھ آٹھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے مطلب وہ باتیں سنی آپ نے بھی سنی یہ ہے اچھا وہ لوگ کون تھے آپ جانتے ہوں گے ان لوگوں کو دیکھیں وہ ایک تو ایک یا دو آدمی تو مستقل ہوتے ہیں نا پرائیوٹ سیکٹری جو پیڈ ملازم ہوتے ہیں مطلب اوکے باقی کے ورنٹیئر ہوتے ہیں جن کو جب کام زیادہ جمع ہوتا ہے تو ورنٹیئر کال کی جاتے ہیں ماف کیجئے گا نا نا زیفر صاحب ماف کیجئے گا میں آپ سے عرض کروں وہ ہو گیا پرائیوٹ سیکٹری کا دفتر لیکن جو پرائیوٹ سیکٹری کی اپنی ٹیبل ہوتی ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پرائیوٹ سیکٹری وہ کمرہ اس کے اندر ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا اس کے باہر ان کا عملہ جو ہے وہ اسسسٹنٹ جو کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں لیکن اپنے آفیس پہ اپنے ڈیسک پہ پرائیوٹ سیکٹری اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت پہلی چیز کون تھے پرائیوٹ سیکٹری کیا نام تھا ان کا ان کے پرائیوٹ سیکٹری دو تین تبدیل ہوئے ہیں نہیں نہیں اس وقت جواب بیٹھے ہوئے تھے میں بتاتا ہوں جب یہ ملاقات صرف مطلب ہماری بات پھر وہ لمبی ہو جاتی دیکھیں نا پہلے میجر حمید کریم رہے ہیں بہت اصلا اچھا میجر حمید کریم کے بعد آئے ہیں اسلام انگرہ آئے ہیں یہ جس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس وقت کون تھے میجر حمید کریم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے جب اس رضوان کے نانا اندر گئے ہیں نہیں اس وقت ہم پیچھے دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے جس میں باقی والانٹئر بیٹھے ہیں باقی والانٹئر بیٹھے ہوئے پرائیوٹ سیکٹری کے دفتر میز کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے مطلب وہ خلیفہ صاحب کی باتیں مطلب پرائیوٹ سیکٹری کو بھی آ رہی ہیں اور جو والنٹیرز یا دفتر کا عملہ ہے اس کو بھی آ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈسکس ہونا کچھ اور چیز ہے مطلب آپ کے کانوں نے واضح طور پر خود سنائے یہ چیز جس وقت وہ اس سے باہر نکلے ہیں بولتے ہوئے ہیں اس وقت تو سب نے دیکھا ہے دیکھا ٹھیک ہوگا سارا کچھ ہوگا کیا یہ گفتگو جس میں یہ منشن کیا گیا ہو کہ آپ کے بیٹے نے میری نواسی کے ساتھ ایسے کر دیا یہ ایسی بات آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک کہ بھئی عملے نے بات کی ہے تو صحیح کی ہوگی مطلب یہ ایک قسم کی یہ چیز آگی ورنہ اس میں مطلب وہ جو حقیقت ہے کہ نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ٹھیک ہوگی یہ بات ٹھیک اچھا آپ آگے چلتے ہیں جی آپ نے بتایا تھا کہ خلیفہ ثانی پر جب حملہ ہوا تو آپ بالکل اس کے چشم دید گواہ ہے آپ ان کی پچھلی صف میں وہ جو مطلب پہلی صف ہوتی ہے مطلب امام کے بعد آپ اس میں تھے ٹھیک ہے اس سے بھی پیچھے دوسری صف جس کو کہہ لیں اور آپ آپ نے کیا اس جو حملہ آور تھا اس کو آپ نے پکڑنے کی یا آپ نے کچھ اس طرح کا کوئی کوشش کی دیکھیں جی اس وقت کا جو طور طریقہ جا دستور تھا وہ یہ تھا ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے ہائی سکول کے اور وہاں پہ جو علماء حضرات ہوتھے وہ ہمیں ہمیں آگے پہلی صف میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے بلکل ٹھیک وہ پیچھے دوسری تیسری صفوں میں دکیل دیتے تھے کہ یہ بزرگوں کے لیے ہے وہ ان کی سیٹیں وہاں مقصود ہوتی تھی نہیں وہ ٹھیک ہے میرا مقصد تھا کہ جب اس نے حملہ کیا تو آپ لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی یا کوئی ایسی آپ نے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کوشش کی دیکھیں میں وہ بات بتا تو رہا ہوں کہ بھی جب میں تو سیکل صاف میں تھا میرے سامنے ایڈی جرندری صاحب بیٹھے تھے آگے میرے اور اس کے آگے میں مادرت چاہتا ہوں زفر صاحب اگر آپ کو میری بات بری لگی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ وہ کافی لمبی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی جب ان پہ حملہ ہوا تو کیا آپ نے بھی حملہ آور کو پکڑنی کوشش کی آپ دور تھے یا نزدیک تھے مطلب آپ نہیں آپ نے کیا تو نہیں اور کیا تو آپ نے کیا بس صرف یہ جاننے کی بات ہے اور نہیں کچھ بھی نہیں وہ میں نے کیوں کرنا تھا یہ بوجھش کرنی ہم کے چھوٹے تھے اوکے تینکیو سو مچ تینکیو بالکل ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں بھٹو کے الیکشن میں جو سیونٹی میں بھٹو کے الیکشن کے اندر آپ نے جو کہا کہ بھئی یہ سارا سلسلہ کیا تو آپ کا اس میں کوئی خاص کردار تھا اب وہ تو ایک ڈیٹیل میں بات جائے گی اگر آپ کو ناپسان دے نہیں ناپسان کوئی بات ہی آپ بتائیں آپ بتائیں جی بتائیں اب جس طرح آپ نے پہلے فرسانی کی بات کی ہے اب پورا اس میں جو کیا بکوا ہوا تھا اس کو تو آپ جاننے میں دلچسپ بھی نہیں رکھتے تو اب آگئے آپ نے سوال کر دیا اس کا انسیس سطر کے الیکشن کا اب وہ بات تو رہ گی اوہ دوری کہ وہ کس نے پکڑا یا کس نے نہیں پکڑا وہ باتیں ساری ہوں ہم نے وہاں بیٹھے دیکھی وہ تو کسی نے اس کو جاننے کی کوئی کسی نہیں کی میں اصل میں وہ جو ہوا دوسروں کے ساتھ وہ ایک علیدہ چیز ہے میں صرف اس میں آپ کا رول دیکھنا چاہ رہا ہوں صرف اس حوالے سے اس لیے اگر آپ کو میری بات پھر بری لگی میں صرف آپ کے رول کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کردار کیا تھا یہ ہے میرا رول تو پیچشن کی گھوا گئی ہے بس ٹھیک ہو گیا تینکیو سو مچ اگر آپ کچھ نہیں اب آپ یہ بٹو الیکشن کے بارے میں جو ہے اس میں بتائیے آپ کا کوئی رول ہے پوٹو الیکشن کے وقت کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت پیپل پارٹی کا اگر اس ہر گھر میں رکن تھا وہاں پہ سٹی کا جنرل سیکٹری تھا منڈی بہاو دین میں اور جماعت احمدی اگری طرف سے جو پروگرام بناتا اس میں مرزا تاہر احمد صاحب وہاں یہ بنایا تھے اور وہاں پہ ہماری میٹنگ جو پہلی ہوئی تھی امیر ذلا منڈی بہاو دین شیخ منور صاحب تھے وہ وہاں بڑی نامی گرامی شخصی تھے ان کے گار میں میٹنگ ہوئی تھی تمام خود عمل احمد کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ ٹھیک ہو گیا مطلب آپ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کوارڈینیٹر مقرر کیا تھا پنجاب کے پیپر پارٹی کے ان کے روبرو ان سے مطارف کرایا گیا تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا اس طرف کہ جب روہ میں مولوی اللہ وسائع پر حملہ ہوا ہے اور مطلب جو بھی زدقوب کیا گیا جیسے بھی قصور تھا نہیں تھا وہ پولی سٹیشن سے ہاسپٹل گئے تو اس مطلب آپ کی معلومات کے مطابق کیا جماعت نے پلاننگ کے سیت ان پر حملہ کیا تھا یا وہ واقعتاً مطلب مولوی اللہ وسائع نے کچھ ایسا کیا تھا کیا ہیں آپ کی معلومات کیا ہیں معلومات یہ ہیں کہ وہ جو مکان تھا جس کے بارے میں بات یہ خلیفہ صاحب کو پہنچائی گئی تھی مولوی اللہ وسائع نے آگ لگا ہی ہے اس کے جو مالک ہیں وہ وہ گول بزار میں جو افضل برادر ہیں دکان جن کے مالک قریشی اکمل صاحب پہلے جو بڑے بھائی افضل تو نہیں تیوان لیکن قریشی اکمل صاحب ان کی زبانی جو کہ میرے ہمسائے ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی دکھ میں بات میرے ساتھ کی تھی اور یہ بات تو عام لوگوں میں بات چل تھی کہ وہ جو وہ بات کو ایسی بلایا ہے وہاں پہ خوددام نے چند دیکھ کاغذات وہاں پھینک کے برامدے میں مکان ان کا تھا اور وہ انہوں نے رینٹ پہ دینا مکان اس میں انہوں نے چند دیکھ برامدے میں رکھ تو وہاں پہ دعا کیا ان کی پلاننگ اس طرح تھی کہ جو وہاں کے جو لوگوں نے سب نے اور پھر بتایا اس کے علاوہ وہاں صدران محلہ جترے ہیں دارلالون رحمان کلون دارلبرکات سب کے صدران کی میٹنگ ہوئی تھی مسجد مہدی گول بلار کے اندر اس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی صدر مومی کی صدارت میں اب وہاں سے جو صدر اُس کے باہر نکلے ہیں تو وہاں سے درحمان کلون کے صدر ہیں انہوں نے بہت زیادہ قریبی تعلقات والے ہیں انہوں نے مجھے باہر آ کے بتایا کہ میں انہوں متفق نہیں ہوں جو وہاں پہ دسکشن ہوئی ہے کچھ انہوں نے خود کیا کرنے کے بعد اب ہم سے دسکت کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ریپورٹ بجوانی ہے خلیفہ صاحب کو تو وہاں اسٹیفہ دے رہا ہوں کہ میں تو اسٹیفہ دے رہا ہوں میں نہیں آپ کے ساتھ کام کر سکتا کیونکہ آپ جھوٹ پہ سائن کروانا چاہتے ہیں اچھا اب دوسرا حصہ بات کا یوں ہے کہ جہاں تک ہمیں وہاں تذلیق ملی ہے لوگوں کی گوائیوں سے بھی صدر ملہ سے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ملہ سائن تو جا رہا تھا پھر روڑ کے اوپر اپنے سائیکل پہ جا رہا تھا وہ دیگری کارج کے پیچھے گاؤں تو وہ تو آگے جا رہا تھا وہاں پہ گسیٹ کے لے کے آئے ہیں پکڑ کے پکڑ کے لے کے آگے اور یہی بیان اس نے اپنے پولیس تھانے میں مولا اللہ بسایا نے خود بھی دیا کہ میں تو اللہ یار ارشد ہے اچھا اللہ یار ارشد اچھا اس لیے ہو گیا ہے گاؤں کا نام ہے کوٹ بسایا اچھا اگر میں شروع میں اللہ بسایا لفظ استعمال کیا تو یہ اللہ یار ارشد ہے نام یہ نام اتنے یار رکھنے تو نممکن ہوتے ہیں ہم زبانی بات کر رہے نہیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں یہ چیز آپ کے لیے نہیں کہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی جی ٹھیک ہے تو یہ مولی علیہ ارشد کے بھی بیان ہے کہ اس نے پولیس کو کیا ہے کہ میں وہاں گزر گیا تھا آگے روڈ پہ جاتے ہوئے مجھے گسیٹ پولیس کو اچھا اب یہ باتیں جو ہیں وہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے اتنی زبان خلق کو نکار رہے خدا سمجھو اب اتنی لوگوں کی گوائی جو ہوتی ہے اب عدالت میں بھی گوائی جاتی ہے تو تین بندوں کی یا چار بندوں کی گوائی پہ اس کو تسلیم کر کے علم میں کچھ خود سے ہے کچھ لوگوں سے اور دوسرے آپ کے دوست تھے جو ایک محلے کے صدر جو ریزائن کر کے آئے مطلب ان کی زبانی آپ نے سنا مطلب یہ چیز ہے ایک آپ کو یاد ہے ربوہ میں ایک قتل ہوا تھا ایک پھل فروش کا غالبا محمد علی اس کی بیگراؤنڈ کیا ہے کہ مطلب وہ کیوں ہوا کیسے ہوا کس وجہ سے ہوا اس پہ جانے سے پہلے یہ ساری رپورٹ مرزا تاہر احمد اس وقت تک باہر بیرون ملک تھے تو ان کو انہوں نے ایک شاری رپورٹ بیوائی تھی اور مرزا تاہر احمد صاحب کا اور اس کے بعد دوسرا خطبہ پھر انہوں نے دیا جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ غلط رپورٹ بیوائی گئی ہے دو آڈیو آڈیو ان کی رکارڈنگ ہم نے وہاں بحجید بلال میں بیار کے سنی ہے دونوں آڈیو وہاں پہ جو ریلوی سٹیشن کے ساپ مسجد ہے وہاں پہ سنائی گئی ہیں دونوں ہی کہ پہلی بھی سنائی گئی ہے کہ غلط رپورٹ نہیں دی گئی ہے جس کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا اور دوسری اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری کروائی تھی یہ مرزا تحرام کے خطبات موجود ہیں اوکے تینک یو سو بارے میں یہ کوئی ایسا مرڈر ہوا قتل ہوا تھا یہ احمدی تھا احمدی 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 غریب سی فیملی بڑی مخلص احمدی ہے ابھی ابھی وہاں پہ بہارے ہیں اوکے ٹھیک اچھ کیا سلسلہ تھا کیوں یہ قتل ہوا وہ اس میں ابتدام بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت وہاں لگر میں نہیں تھا اس وقت لیکن میری چونکہ ساری فیملی وہیں تھی میرے ماں بان میرے بین بائی اب لوگ وہیں تھے تو جو واقعات جو تھے انہوں نے دیکھے سنے جو تو جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے سارے بیان کی ہیں کہ وہ وہ ریئر وے سٹیشن کے نا sorry ریئر وے ریئر راسیگ آیا وہاں پہ مین روڑ کے اوپر جو ریئر وے ریئر پہ پھل 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 کیا کرتا اکسا روڑ جسے کہتے ہیں جو پھارٹک جو پھارٹک جو وہی وہی تو اس کے ریئر راسیگ کے اوپر وہ ریئری پہ پھال فروش کیا کرتا تھا بات یہ ہوئی کہ انہوں نے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی اس کی اپنا جماعت کی طرف سے جونکہ اندھے تقسیم ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو بلکل گریب سے جو بلکل ایسے ہوتے جو اتنے پاورفول نہ ہو تو اس کی ڈیوٹی لگا دی وہاں پہ انہوں نے یہ سیکسری تربیت اور سیکسری تعلیم بغیرہ کی تو عام ڈیوٹی لگا دی اب اس رسطہ یہاں پہ اگر آپ نے دیکھیں تو وہاں سے رسطے میں سے جائیں پیچھے کی طرف دیا کی طرف تو وہاں پہ کرسٹین عبادی ہے کچھ گارے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے آل مول دو تین سو گار ہیں کرسٹین عبادی کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں گلی کوچوں میں تو وہاں یہ ان کے مرزا خاندان کے جو میئے فیملی ہیں مرزا نیم اور حنیف اور یہ دوسرے تیسرے کے میئے ابھی اس حب کے نام میں کیا گن وں یہ سارے وہاں جایا کرتے تھے وہاں کس لیے ہاں جو وہاں کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان عیسائیوں سے سنی ہیں ان کے بندوں سے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے جو ہ کھان ڈان کے کھنڈرے جو تھے کھنڈرے بہت سارے مرزا حنیف مرزا نہیں حنیف اور اس طرح کے یہ وہاں جایا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ جو میئے کیا کہتے ہیں ان عیسائیوں کی کچھ بیٹیاں تھیں جو ان کے گروں میں کام کرتی تھیں ابھی بھی کرتی ہیں تو وہاں پہ جو ان کے گروں میں جایا کرتی تھی تو اب وہاں ان کو یہ بات کرنے میں کسی سے بھی کوئی جس کر سکتا ہے اب وہاں دو آبادیاں ہیں کرسین کی ایک وہ ہے ایک ریالز سٹیشن کے ساتھ ہے وہاں بھی تین چار سو گار ہیں اور یہ سارے ان کے لڑکیاں نوجوان لڑکیاں ان کے گروں میں کام کرتی ہیں مرزا فیملی کے سارے گروں میں اب اسی چیز کو دیکھیں جو مل ملاف چلے تھے تو اس نے جو محمد علی ہے اس نے اپنے صدر مومی سے بات کی کہ یہ بات ہے یہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں روزانہ بلا نگا جاتے آتے ہیں ان کا آنا جانا کیوں ہے وہاں پہ اس کی رنگرہ نہیں کی جائے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ وہاں پہ انہوں نے کئی نظام رکھے ہوئے ہیں کہ جسوسی کے نظام ہے جسوسی کے نظام ہیں اب بات ہوتے ہوتے وہ دوسرے میں ہمارے جیسے لوگوں نظر میں آتے ہیں تو پھر بات آجاتی ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باند ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں نہ جاؤں دوسرا بندہ آگے جائے اب انہوں نے صدر مومین موریاما سے بات کی میں نہیں بات کر سکتا موریاما آگے سوچ بچار میں بات کیسے کروں تو بجائے اس کے وہ آگے ناظر اللہ تک بات جاتی یا کسی اور طرف آتھارٹی کی طرف جاتی انہوں نے جو نیچے والے جو ہوتے ہیں شاہ کے وفادار جو جسوسی نظام کو چلاتے ہیں انہوں نے مل مل آکے تو یہ پریننگ کی وہ ان کے ساتھ جو جایا کرتے تھے پہاڑی آتی چھوٹی سی دریا کی طرف جائیں تو اس پہاڑی کے پاس اس کو قتل کر تو بوری ٹکڑے کر بوری میں لانش بند کر وہاں رکھ گئی پہاڑی پہ غیر آباد تھی پہاڑی غیر آباد تھی وہاں کوئی لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا تو وہ اگلے لاش پھر وہ بات آگے نکلی تو اس کی ایف آئی آر دب کرائی گئی تو انہوں نے پریشر کر ڈال کے پر آنے پہ تو وہاں پہ اس کو ایف آئی آر میں بہت ساری کمزوری چامل کر دی اور اس کے بعد باقی جو وہاں کے تھانے کو جو رشوتیں دی گئیں وہ ایک دوسری کہا نہیں ہے یہ ہمارے پہ ظلم کیا ہے زیادتے میں نے اس لیے بات کیا کہ ہمارے جو سورسز ہیں ان کی میں بات کیا سورسز یہ ہیں کہ وہ ابھی بھی اس وقت بھی میری شسٹر کی اور ان کی دیوار مشترکا ہے گھر ساتھ ساتھ ہے دارو نصر میں یہاں پہ خلیفہ سالس کے سسرال ہے اس ملے میں یہ کون سے والے سسرال خلیفہ سالس کے خلیفہ مرزا ناصر کے یہ سسرال جو بعض والے آپ اطہر والے ہاں جی دارو تہر والے ان کے سامنے کہا رہا ہے محمد علیقہ محمد علیقہ کالیو اچھا اچھا اب یہ مطلب وہی مرزا ناصر احمد کی بات شروع ہوئی تو مرزا ناصر احمد کی مطلب کا بیٹا لکمان اور مرزا تاہر احمد کی نواسی ندہ جن کا آج کل کیس جو ہے مطلب لندن میں چل رہا ہے اپنے باپ کے خلاف لکمان کے خلاف کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور بڑا عرصہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی کو ہوئی ہوئی یا اس میں اور بھی نام تھے جنہوں نے اس پہ مطلب اس کا ریپ کیا مثال کے طور پہ محمود شاہ ہے ڈاکٹر مبشر ہے اور وہ نواب آمر ہے تو آپ کے مطلب کیا مطلب اس کے بارے میں کوئی آپ یہ کہ لیں کہ ویوز میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ لقمان کے کردار سے واقف ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لقمان اس طرح کا ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سارا جو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا باپ میرے سے ریپ کرتا رہا آپ کے خیال میں اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے یہ گزارش ہے کہ صرف ہم نے کیا کہنا ہے کہ وہاں پہ جب ایک دنیا کچھ کہہ رہی ہو تو باقی باتیں کچھ ہم نے خود بھی دیکھی ہوں لقمان کے اور بھی کئی ایسے کسے ہیں جب وہ وہاں پہ کیا کہتے اس کو غبن وغیرہ کے پیسوں کے ہیر پیر میں جماعت کے ساتھ کون سا کون سا غبن زفر صاحب وہ انہوں نے جگہ خرید دی تھی کب خرید ہے بلکہ ان کے پاس ہی ہے خریبہ سالس نے ان دنوں فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ پچیس اکر زمین چاہیے ربوہ کے غربی جانب یہاں پہ دار جو سکوئر شکل میں ہو ایک مربع شکل کی زمین پچیس اکر جنا چاہیے ہم نے لنگر کھانا بنانا ہے اور لنگر کھانے کے ساتھ ایت گیر تو اس کے مربع کے لئے کوئی مکان اور اس طرح کی دیگر ضروریات کے مکان بنائیں گے جماعت کے لئے تو اس کے لئے انہوں نے تین بندوں کی کمیٹی بنائی ایک تھے اس میں چوہری صلاح دین صاحب جو دفتر جائداد کے چیف ہوتے ہیں چیف ان کا بھو دے کا نام بھی ہے دفتر جائداد کے جو آر ار ہوتے ہیں چوہری انور حسین سے وقیل تھے شیخ پرا جی اور تیسرے میاں لکمان تھے تین بندوں کی کمیٹی بنائی کہ وہ سعیدوں کی زمین ہیں وہاں تو ان سے بات کر تو یہ انہوں نے بات چیز ان کے منشی سے بات چیز شروع کی تو منشی نے ان کو دو آپشن دے دی اس نے کہا کہ اگر تو آپ درمیان میں زمین لیں گے تو سکھر وہ پچیس اکڑ زمین جو ہے وہ مرستیل شکل میں لے لیں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ یعنی جس کی چوڑائی ایک اکڑ ہوگی اور وہ پچیس اکڑ لنبائی میں ہوگی تو وہ آپ کو اچھا خاصا کمیشن مل سکتا ہے اچھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی چلتی رہی اس وقت تک بات چیز کو انہوں نے نہیں پہنچا جب تک خلیفہ سالس نے جانا تھا وہاں مسجد سپین کی وہاں پہ تو اس کی اقتضا کے لیے یا کیا اس کا ہو رہا تھا انہوں نے بیرون ملک جانا تھا اس کا انتظار کیا انور سین صاحب کا جو معمول تھا ان کا یہ تھا کہ خلیفہ سب جب بھی ملک سے بھر جا کرتے تھے تو اپنے خرچ پہ ساتھ ایک اپنا وفاداری کے طور پہ ہی خود جا کرتے تھے ساتھ ساتھ ہمیشہ دوروں پہ تو ایک اپنی محبت میں جی تو وہ چوری انور سین باہر چلے گئے کیونکہ ان کو خطرہ بھی تھا دونوں کو چوری سلاود دین کا اور یہ دونوں جو تھے دونوں چوری سلاود دین اور مردہ لکمان دونوں ایک ہی سکھے دو روکتے تھالی کے چٹے بٹے تھے اچھا جی تو ان دونوں نے مرکے منشی کے ساتھ اگریبہ صاحب کے ساری ساری ریجی سارے ہوگی سارے خلیبہ صاحب واپس آئے ان کو جب پتا چلا خلیبہ صاحب بہت نراز انہوں نے چھوڑی انہوں کو بلایا ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے میں تو میشا آپ کے ساتھ باہت جاتا ہوں تو اپنی محبت ہے میری تو اپنے خلیفہ صاحب کے گھر پہ بات آئی تو جی سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنے لئے حال کو نیچے لڑا رو کہتے ہیں نا نور جمار کھوتے کھوڑے صاحب حلال مرزا صاحب پریشان ہوگی یہاں مرزا رکمان پہ بات آرہی مرزا صاحب چھپ کر رہے انہوں نے چھوڑی صاحب دین کو تو وہاں سے جمال سے خارج کر دیا تو وہاں فوری تو اس پہ آگیا تو مرزا رکمان کو ویسے کہ دیا کہ 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 لہور یا پیش پیش اور کہ چل جو زفر صاحب سوری بات یہ ہے کہ ٹھیک یہ لکمان کا کردار اس میں آرہ بات ہم ندہ کے بارے میں کہ ندہ کے ساتھ جو اس نے کیا اور مطلب دوسرا روہ کے اندر کیا ایسے واقعات میں یہ لکمان ملوث رہا ہے جس میں کچھ خواتین کی باتیں ہوں کہ بھئی یہ ہمیں چھیڑتا ہے یا تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا رہا یہ روہ میں اسی وقت اور یہ بات تو حقیقت ہے اپنے جگہ پہ حقیقت ہے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں لوگوں نے باتیں کی ہیں لوگوں نے برا منایا ہے اس چیز کو اور اس کا کھل کے اظہار ہو نہیں سکتا وہاں اس لیے کہ وہاں پہ ہر بندہ خلیفہ کا وفادار ہوتا سختیاں ہوتی ہیں اس لیے لوگ بیج میں گھر بیٹھے سلوک در رہتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے آپ کیا کریں ہم کہاں جائیں کس کے پاس جائیں حکومت ہی ان کی ہے بلکو ٹھیک ہے جی اس لیے وہاں کے حالات کو سمجھ رہا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ چونیاں کرتے چونیاں کرتے جا 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 کہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں مرزا رکمان کے خلاف آپ دیکھیں وہاں بیشمار لوگ ہیں جو ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ورنٹیر کرتے ہیں ان کے گھروں میں کام عورتیں بھی کرتے ہیں مرض بھی کرتے لڑکے وغیرہ اور وہ اتنے کرتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمارے کوئی نہ کوئی تعلقات بنے رہے ہیں اور کھئیوں کو لارج ہوتا ہے کھئیوں کو نقل پیسے مر گئے کھئی کھپٹے مر گئے کھانا مر گیا اور کھئیوں کو لارج ہوتے ہیں میں چلوں میں کسی طریقے سے لندن یا ادر وزا رکھ آ دیں گے یا بی بی جی کوئی سفارج کر دیں گی وہ اس طرح کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے سارے لارج پہ کام ہوتے لکمان کے ایسے تعلقات بعض خواتین سے تھے بلکل تھے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریاما کو یا دوسرے جو ان کے چمچے ہیں ان کو تو ہمارے لئے سختیاں بنیں گی اسی لئے وہ ڈرتے سامنے نہیں آتے اور یہ تعلقات تو میا لکمان کے بتے رہے ہیں میا فرید کے بتے رہے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں گلیوں سڑپوں میں پھرتے ہوئے یہ اس طرح کی ارکتے وہ کرتے ہیں اور یہ جو باقی بھی جو ہے دار مغشر کی بات کی ہے آپ نے اس کی اور دوسرے آمر بغیرہ کی سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری شکریہت نہیں ہونی اور یہ جو بات اس نے ندا نے اپنے اور مرزا مسرور کے ساتھ اپنی گفتگو میں یہ جو کہا ہے کہ مطلب خاندان کے اپنے مرد اپنی ہی عورتوں کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کو پھر اس نے آتا خاص کو اس نے کنجر خانہ کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے اس کا نام کنجر خانہ رکھا ہے مطلب قصر خلافت کا خاص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بندے ہی نہیں ان کی عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں وہ ٹھیک درست کر رہی ہے سو فی سے درست کر رہی ہے کیونکہ میں پہلے بھی ذکر کیا آپ کو کہ وہ جاتے ہیں عیسائی عبادی میں جو عبادی میں جانا اور لڑکیوں کا میک پیرنا اور سالا پیدھے کپڑے پہن کے وہ میئیوں کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات رات بر پیدھے پیدھے کہا تک اس کی کوئی حضبندی ہے جتنے میئے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں تو جو گر میں عورتیں بیٹھیں ان کی اکیلی بیٹھیں انہوں نے کسی طرح جانا ہے کہ رہی اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ وہاں کے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ دکانیں ہوتی ہیں ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ کہ یہاں پہ ان کے ڈرام میں اور فلم وغیرہ وہ سپلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو رابطے ہوتی ہیں بی بیوں کے رابطے ہوتے ہیں اب ان کی بھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ درہ ایک سیکنڈ ہے یہ یہی بات بتائی تھی کہ وہاں دکانیں ہیں انہوں نے بے شمار کیسر سے رکھی ہوئی ہیں میرے خیل میں تو ایک کوئی جانتا ہوں جو گول بزار میں ہوتا تھا ایم بیا مارڈن سٹور بس میرا تو اسی سے واقفیت ہوا اور میں کسی کو نہیں مجھے نہیں پتا چھوٹی سی مقصر سی دکان ہے اس اکسام نام ہے ان کا احمد مارڈ ہے جی جی وہ مقصر سی ہے اصل دکان بھئی جا کے مقدام الہمدی دفتر ہے اس کے سامنے شانی مار ٹی وی ہے اس کے بہت دکان ہے جس پر بے شمار کو لیکشن ہے اس کی ڈرام اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اکسا روڑ پہ جائیں وہاں پہ دو تین نہیں بنی ہے دکانے بہت چار پائن دکانے تو میرے رمے ہیں وہاں بڑی بڑی دکانے اور یہ جو ان دکانوں پہ بی بیوں کا آنا جانا بی بیوں کا اور ان کو گروں میں بلانا گروں میں بلانا لڑکوں کو فلان فلان ڈرامے بلے کے ہمیں گھر میں دے جائیں تو وہ ڈرامے دے کے دینے جانا آنا یہ سارے جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ دیکھتے رہے وہاں وہ تو ان کے لیے باعث سعادت ہے نا جی کہ خدمت کرنی ایک ایسے خاندان کی اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے لے کے آؤ تو خدام تو بڑے مطلب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے نا ان چیزوں کے بارے میں جی لوگ وہاں فری سروس کرنے کوئی سعادت سمجھتے ہیں اب وہاں جو ان کے گھروں میں خدمت کے لیے جاتے ہیں جی میں آپ کے گھر کے کام کر دوں عورتیں بیشمار جاتی ہیں برد جاتے ہیں تو اس طرح کر کے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں کی خبریں لے کے آتے ہیں اب ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فری سروس مل رہی ہے لیکن جی جی کہیں لیکن وہ لوگ جی نہیں جانتے کہ یہ لوگ باہر جان کے بھی باتیں کریں گے